الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على عباده الذین استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة الزخرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيٌّ حَكِيمٌ وقال تبارک وتعالی کما ورد في سورة الواقعہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومُ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَتْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهْرُونَ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الفجر بل هو قرآن مجيد فی لاح محفوظ صدق اللہ العزیب فَبِ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہم رَبَّنَا لِهِنَّا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم آرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَارَهُ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللہم اذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِنَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمِينَ آج شعبانِ معظم کی اٹھائیسویں شب ہے اور ہم ماہِ رمضانِ مبارک کے دوران نمازِ تراہی کے ساتھ دورہِ ترجمہِ قرآن کی تمہید کے طور پر آج اور کل تعارفِ قرآن کی زمن میں بعض چیزوں پر غور کریں گے تاکہ اثنائے دورہِ ترجمہِ قرآن یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ایک پچمندر کی طور پر موجود رہیں رمضانِ مبارک میں نمازِ تراہی کے ساتھ دورہِ ترجمہِ قرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اب اسے پندرہ برس سے زائد ہو چکے ہیں الحمدللہ کہ اس کا چرچہ اور وسیع و عیز پیمانے پر ہو چکا ہے نہ صرف اندرونِ ملک بیونِ ملک میں اس دوران میں خود میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے کم سے کم چھے مرتبہ دورہِ ترجمہِ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے دو مرتبہ اس سے قبل کراچی میں تین مرتبہ لاہور میں ایک مرتبہ ملتان میں ایک مرتبہ مزابی میں اور اس سال جو میں اپنی ابزعیفی اور اپنے علانت کے باوجود یہ حمد کر رہا ہوں اس کا ایک خاص سبب ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے بعض صورت میں ایسی پیدا ہوئی کہ کیبل ٹی وی پر میرے ان دروسِ قرآن یا دورہِ ترجمہِ قرآن کی کیسٹ دکھائے گئے بھارت میں اور وہیں سے یہ درخواست بھی موصول ہوئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسے سیٹلائٹ پر ٹیلی کاس کرائیں لیکن اس کے لیے اس کی جو ریکارڈی ہے اس کا میعار بہتر ہونا چاہیے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں یہ حمد کر رہا ہوں اگرچہ اب جو بھی عمر کی سطح ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقُ میری یاد داشت بھی اتنی شارک نہیں رہی ہے جتنے پہلی تھی استہزار جو کراس ریفرنسز کا ہے وہ بھی اب اتنا نہیں ہے جتنا کے پہلے تھا اور کبھی کبھی میری زبان لڑکھڑاتی بھی ہے ان تمام معذوریوں کے باوجود اس ایک اہم ضرورت کے تحت میں نے یہ ارادہ کیا میں خود بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ بھی اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس ارادے کی تکمیل ہو جائے اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے پیغام اور علم اور حکمت کی ایک بڑے پیمانے پر پورے عالم انسانیت میں پھیلانے کا ذریعہ بنا دے تعارف قرآن کے زمن میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے یہ تین جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور تیسرے یہ کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے منو عن اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے یہ کم سے کم تین اجزاء ہیں ہمارے عقیدے کے قرآن مجید کے بارے لیکن اب اس کی کچھ علمی توضیحات سب سے پہلے یہ کہ کلام ہونا اس کا اللہ کا کلام ہونا اس لیے کہ آپ کے علمے ہیں یہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دی گئی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں دی گئی تھی اور قرآن مجید کی تنظیر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پر ہوئی ہے وہ ایک مختلف صورت میں ہوئی ہے اس کو قرآن مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا ہے چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے آیت نمبر چھے جب حجرت کے نوے سال آخری وارلنگ بھی گئی تھی مشرقین عرب کو کہ اب صرف تمہیں چند مہینے کی محلت دی جا رہی ہے اس دوران میں آخری فیصلہ کر لو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں اس لیے کہ اس کے بعد مشرقین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تہہ تیغ کر دیا جائے گا فَإِذَنْ صَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْطُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُوْهُمُ جب یہ محلت ختم ہو جائے تو ان مشرقین کا قتل عام گا اس کی مذاہد پھر جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوگی اس وقت یقینت ذہن میں پلیشکالات آئیں گے لیکن اس وقت اس زمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں اب اس میں ایک استثناء رکھا گیا کہ ایک مشرق ہے وہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنگ جو ہمیں دے دیا گیا تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آئیں آپ کے پاس بیٹھیں کچھ دن رہیں اللہ کا کلام سنے آپ کیا بات منوانا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا دلائل ہیں اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کا ہمیں موقع ہونا چاہیے اس کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَعَ رَكَا اے نبی اگر ان مشرقین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے فَعَجِرُ اسے پناہ دیجئے حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں ثُمَّ عَبْلِغُ مَعْمَنَا پھر یہ بھی نہیں کہ اسی وقت اسے کہا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے نہیں پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا دوں یہ جو آیت ہے اس میں لفظ کلیر آ گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے لیکن اب اسی تل کے اوٹ میں پہاڑ والا مسئلہ ہے ٹپ آف آئس برگ اس کے نیچے وہ کتنا بڑا تودہ ہوتا ہے کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے اور علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہے آیا صفات ذات کا جزہ ہیں جزوے لا ینفق ہیں حصہ ہے یا کچھ زائد بر ذات جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا عینِ ذات یہ ہمارے علم کلام کا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجمائی فیسدہ ہے وہ دو لفظوں میں آتا لا عین و لا غین اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات سے غین ہے بہت نیچیدہ شکل ہے اور یہ بھی اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا ہوں بہرحال قرآنِ مجید کا جو تعلق ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ وہ اس مسئلے سے بہت خوبی واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذاتِ باری تعالیٰ سے جدا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جذبِ لا ینپک ہے کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآنِ مجید کا ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ لیکن یہ مسئلہ قرآنِ مجید میں خود میان ہوا اور سورہِ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا وہ عظمت کا ماہ ہیا جیسے کہ وہ فی الواقع ہے اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے لیکن ایک تمثیر کے پیرائے میں سمجھایا لَوْ أَنزَلْنَا حَاظَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَعَيْتَهُ خَاسِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَتِ اللَّهُ وَتِلْكَ الْحَمْثَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر انتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پٹ جاتا اللہ کے خوف سے اور یہ بسالے ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں تدبر کریں سمجھیں مَا لَا يُدْرَكُ قُلْنُهُ لَا يُتْرَكُ قُلْنُهُ اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے کسی درجہ میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے کچھ اندازہ ہو جائے انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے کسی درجہ میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرَانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ آراز کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا اسی اصول کے تحت کہ قرآن کا ایک حصہ اس کے حصے کی تشریح کرتا ہے وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ تور پر طلب فرمایا تیس راتوں کے لیے جس میں بعد میں دس کا اضافہ کر کے وہ ایک چالیس رات کا ایک کورس بنا دن رات اس موقع پر جو مخاطبہ الہی مقالمہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کی آتش شوق بڑھتی اور انہوں نے بڑی جرت کر کے یہ درخواست کر دی ربِ ارینی انظر علیک پروردگار مجھے اپنا زیدار بھی عطا فرما مجھے واقع انعائیت فرما میں تجھے دیکھ سکتے یہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ ہے لیکن جواب کیا بھیلا لن ترانی تو مجھے ہر جس نہیں دیکھ سکتے ولیکن اندر علی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ بَقَانًا فَسَوْفَا ترانی لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جمعو ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو تجلی کسے کہتے ہیں جلا روشنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شہ پر تو وہ اس کی تجلی ہے ہم اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے اگر وہ اس کو جھیل جائے اپنی جگہ کھڑا رہ جائے تو تم سمجھانے کے شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو فَلَمَّا تَجَلَّا رَبَّهُ نِلْجَبَلْ اب یہاں وہ لحظ آگیا جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی جَعْلَهُ دَكَّمْ وَخَرَّمْ مُسَا سَعِقَا وہ پہاڑ رِضَ رِضَہ ہوگی اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر جائے اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے بل واسطہ ہے مشاہدہ جو کر رہے حضرت موسیٰ وہ بل واسطہ ہے تجلی پہاڑ پر ہے لیکن یہ کہ اس کا بھی بل واسطہ اس کا جو ہوا ہے اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اس کی تاب نہ لاسکے اور بے ہوش ہو کر گر جائے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی ذات باری تعالیٰ تھی جس نے کوہ تور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا رِضَ رِضَہ کر دیا اب ذاتِ الٰہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلامِ الٰہی کا اور یہ صفق جو لاعن ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ تو وہی تاثیر اس کلامِ الٰہی کی میں ہے لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرَانَ عَلَى جَبَلِلْ لَرَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَطِلْكَ لَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس حقیقت کو اس دور میں میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اطراف کرتے ہوئے ارز کر رہا ہوں کہ میرے نظریک جس قدر پرشکوح انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے فاش بویم آنچ درد المزمرست یہ کتابِ نیست چیزیں دیگرست میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے فاش بویم آنچ درد المزمرست یہ کتابِ نیست اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا یہ کچھ اور شئے ہیں چیزیں دیگرست اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے وہی جو میں نے ارز کیا ذاتِ باری تعالی اور کلام کا صفتِ باری تعالی ہونا اس کے بنا پر جو مناسبت ہے جو قرب ہے جو مشابہت ہے نِسْلِ حَقُ پِنْ هَا وَحَمْ پَیْدَاسْتُ زِندَهُ پَائِندَهُ وَيَاسْتُ اس کلام میں اللہ تعالی کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے یہ بات ایسے بھی سمجھ میں آتی ہے کوئی شخص درہ گفتگو کرے چند جملے جب موعدہ کرے گا اپنی زبان سے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا اس کی دانش کا اس کے مطالعے کا حدود عربہ کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا ہے سمجھ میں آلیا ہے جو بات اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متقلم کی پوری شخصیت کی اقاسی کر رہا ہوتا ہے تاعت باجی راگ پایا چند جملے کسی نے کہا پتا چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہے علمی اعتبار سے معلوماتی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے کلچرڈ ہیں یا نہیں ہیں یہ ساری باتیں چند جملے میں موعدہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں موجود ہے ان میں سے جن چند چیزوں کا ذکر اللہ نے شیر میں کیا وہ جو سورہ حرید کی آیت ہے اللہ الزاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شئے نہیں اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شئے نہیں اسی لئے حضور سے جو منقول ہیں الفاظ کہ پروردگار انت الظاہروں فلیس فوقا کا شئے ہیں وانت الباطنوں فلیس دونا کا شئے ہیں یہی کیسیت قرآن کی ہے مثل حق پنہا و ہم پیداستو پنہا بھی ہے ظاہر بھی ہے جیسے ذات ماری تعالی اور جیسے اللہ تعالی کی شان ہے جو آیت القرصی کے شروع میں آئی الحی القیوم مثل حق پنہا و ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالی کی صفات کا ایک عکس اپنے اندر رکھتا ہے اس سے در آجے چلیے کلام کے بارے میں اب کلامِ الٰہی ظاہر بات سے کہ صفت ہے اور صفت قدیم ہے اللہ کی صفات حادث نہیں اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور اس کا اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور یہ جو کلامِ الٰہی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اسوات ہیں کلامِ الٰہی تو ان سے منزہ ہے مبرہ ہے ماورہ ہے عالی ہے عرفہ ہے ہماری زبانوں کے حروف و اسوات الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے انگلیزی کے کچھ اور ہیں مردو کے کچھ اور ہیں عربی کے کچھ اور ہیں کلامِ الٰہی ان تمام سے آگا عرفہ منزہ اور مبرہ ہے یہ کلامِ الٰہی جب بھی ناظر ہوا ہے دائر بات ہے حضرتِ موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علمِ الٰہی سے آئی لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی یا عبرانی ہوگی اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں وہ دعوت و تبرید کے لیے گھومتے رہے اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواست کی زبان تھی عبرانی تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی لیکن اب کوئی نسخہ نہ حبریو کا کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے نہ آرامی کا جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا وہ اس کا ترجمہ ہے لیکن زبان کا ترجمہ ہے یا گریب ترجمہ ہے اصل کوئی نہیں بہرہار جب وہ کلامِ الٰہی محمد رسول اللہ پر نازل ہوا اب اس نے حروف و اسواد کا وہ جامع پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں یہی وجہ دیکھئے میں نے جو آیت سورہ حامیم یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخرف کی آیت تو میں نے آپ کو سنائی حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآنِ عربی اس کو عربی حروف و اسواد کا جامعہ ہم نے پہنا دیا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ چونکہ مخاطب اول جو قوم تھی امیہین ان کی زبان عربی تھی لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اس کو سمجھ سکو اب اس سے آگے چلیے اصل قرآن قرآنِ مجید کے تین مقامات سے معلوم ہوتا ہے اصل قرآن اللہ کے پاس ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے مصرف ہے مصرف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس قرآن کی مصدقہ نقل ہے اصل قرآن کہاں ہے ایک جگہ فرمایا بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحِ مَحْفُوظ لَوْحِ مَحْفُوظ مِنَا اصل قرآن وہاں ہے اسی طریقے سے اسی سورہ زخرف کی ابلی آیت کیا ہے ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا لیکن اصل قرآن کیا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُّ الْحَكِيمِ حقیقت میں تو یہ اُمِّ الْكِتَاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے اور علی ہے بہت بلند حقیم بڑی حکمت والا یا محکم بضبوط حقیم کے دونوں مانئے اس تحکام بھی اسی حِعْقَاف اور مِن کے مادے سے بنا ہے کسی شے کا پختہ ہو جانا بضبوط ہو جانا اور عقل کی پختگی وہ حکمت ہے وہ دانائی ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اصل قرآن کہاں ہے لوح محفوظ میں اصل قرآن کہاں ہے اُمِّ الْكِتَاب میں اسی کو کہا گیا ہے ایک اور مقام پر فِي صُحْفٍ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوَةٍ مُتَحْرَةٍ بِعَيْدِي صَبَرَةٍ كِرَامٍ بَرْقٍ یہ قرآن اصل قرآن تو بڑے صحیفوں میں ان صحیفوں میں ہے ان صفحات میں ہے ان عراق میں ہے جس کی شان کیا ہے مُقَرَّمَةٌ ان کی انتہائی تعظیم کی جاتی ہے مُتَحْرَةٍ نِعَا اِتْ بَاقْ سَحِیفِ فِي صُحْفٍ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوَةٍ بَلَنْدُ بَالَا مُتَحْرَةٍ بِعَيْدِي صَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَا ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت باعثت بہت اونچے درجے کے ان کے ہاتھوں میں ہے وہ لوگ ہے جس کی تحویل میں ہے یہ کلام پاک فِي صُحْفٍ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوَةٍ مُتَحْرَةٍ بِعَيْدِي صَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَا اب اسی کو بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں فَلَا أُقْسِبُ بِمَوَاقِعِ النُّجُونَ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے دوبنے کی جگہ اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی اب تدریجاً اس کا انکشاف ہو رہا ہے یہ آج جو تصور ہے بلیک ہولز کا اس سے کچھ ہندازہ ہوتا ہے یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں بڑے بڑے ستارے نصیم منسیہ ہو جاتے ہیں ستارے نہیں پوری پوری گیلیکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں وہ بقمرے ہیں بڑی بڑی گیلیکسیز کے فَلَا أُقْسِبُ بِمَوَاقِعِ النُّجُونَ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یہ قرآن ہے بہت باعثت فِي كِتَابِمْ مَقْنُونَ اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے یہ لو لوئی مقنون کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں جیسے موطی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے لبیوں میں مخملی لبیوں کے اندر موطیوں کو اسی طریقے سے فِي كِتَابِمْ مَقْنُونَ لَا يَمَسْتَهُ إِلَّا الْمُطَحْحَرُونَ وہ صحیفے بھی بہت متحرہ تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہے ملائکہ مقربین جن کے قریب سے بھی ہو کر معاصیت یا گناہ کا کچھ تصور تک نہیں گدر سکتا وہ ہیں جو اس کو چھوٹے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں ان کی تحویر میں ہیں یہ ہیں وہ چیزیں جسے اندازہ ہوا کہ اصل قرآن کہاں ہے یہ جو ہمارے پاس ہے در حقیقت یہ نقل مطابق اصل ہے مصدقہ بھقل ہے اب اس میں میں آپ سے ارز کر دوں کہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں جو ملتی ہے تورات میں جو استثناء جو صفر استثناء ہے جو ٹرانمی اس کے اٹھارویں باب میں اٹھارویں اور انیسویں آیات جو ہیں اس میں ذکر موجود ہے میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپاہ کروں گا اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آج بھی موجود ہے اول ٹیسٹیمنٹ جو ٹرانمی یا کتاب استثناء صفر استثناء اس کا اٹھارویں باب اس کی اٹھارویں اور انیسویں آیات جب چاہیں جا کر دیکھتے ہیں میں ان کے لیے ان کے بھائیوں ہی میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا یہ ہے جو پیشنگوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں وہ فرق ماضح کر دیا گیا اے موسیٰ تم سے تو یا تو ہم نے کلام کیا ہے یا تمہیں جو کتاب دی ہے وہ نکسی ہوئی دی ہے لیکن جو نبی تیری ہی مانند میں برپا کروں گا اب اس میں بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے مشابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں صاحب کتاب وہ بھی تھے صاحب کتاب محمد بھی ہے صاحب امت وہ بھی تھے اور صاحب امت محمد الرسول اللہ تیری مانند صاحب شریعت حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں تھے شریعت موسیٰ ہی کو نافذ کرنے کی آئے تھے ان کی حیثیت دین موسیٰ کے مجدد کی تھی جیسے نبی تھے اللہ کے فضل و کرم سے نبی تھے اس میں کوئی شک نہیں رسول تھے لیکن یہ کہ ان کے کام کی نویت کیا تھی اس لیے کہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے اب بھی انجیل میں الفاظ موجود ہیں don't think i have come to destroy law the mosaic law جسے یہ کہتے ہیں شریعت موسوی وہ تم پر نافذ رہے گی تم اس کی پابندی کرو چونکہ صاحب شریعت و سور یا موسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام تو میں ان کے بھائیوں میں سے ابھائی کون ہوں گے دائے باتے بنی اسرائیل ان کے کزنز کون ہیں بنی اسماعیل بنی اسرائیلی تو جو بھی نبی ہے وہ انہی میں سے ہے ان کے بھائیوں میں سے تو بھائی تو ہوگا ان کا کزن ہوگا اب وہ کون ہے بنی اسماعیل آپ نے ابھی سنا ہوگا جب پیس کریکی ہوئی تھی اور کلنٹن صاحب آئے تھے اور وہاں جب شاہ حسین جو ہیں اردن کے وہ بھی آئے اور بغلگیر ہوئے تھے اسرائیل کے وزیر آزم سے تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا تھا صدر کلنٹن نے کہ ہاں لوگ تو آپس میں کزنز ہیں کزنز استعمال کیا تھا تو ان کے بھائیوں میں سے وہ یا کہ غیر اسرائیلی جو ان کے قریب ترین قرابت دار ہوں گے وہ بنو اسماعیل ہیں تیرے مانند صاحب شریعت نبی میں بڑپا کروں گا لیکن اس پر جو میرا کلام اترے گا وہ کس سکل میں اترے گا میں اپنا کلام اس کے موہ میں ڈالوں گا اور پھر وہ جو کچھ کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں نے کہا ہے اب اس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے قرآن مجید کے دو اہم مقامات کی مداحق اس سے ہو جائے گی یہ کلام اللہ قرآن مجید میں اس کو قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جب ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے اور پھر جب وہ محمد الرسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے قول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول اللہ بھی ہے قول جبرائیل بھی ہے اور قول محمد بھی ہے بایک وقت یہ بات دیکھئے سورہ انفتار میں اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں انہو لقول رسول کریم سورت تکویل انہو لقول رسول کریم زی قوة انہ دل عرش مکین مطاعن سمامین وما صاحبكم بمجنول یہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے وما ہوا بے قول شیطان الرجیم محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے یہ کوئی شیطان الرجیم نہیں ہے اس لیے کہ مکہ والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی بدروح آئی ہو محمد پر اور اس بدروح نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دیو نہیں انہو لقول رسول کریم یہاں رسول کریم کون ہے حضرت جبرائیل انہو لقول رسول کریم زی قوت اندہ زل عرش مکین بڑی قوت والا اور جس کا بہا اونچہ مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب زی قوت اندہ زل عرش مکین مطاعن سمامین وہ فرشتوں کے مطاع ہیں فرشتے ان کی اتاعت کرتے ہیں فرشتوں کے سردار ہیں اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں جبرائیل امین یہ حبلہ دفض استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ کسی شیطانِ الرَّجِيمِ کا قول نہیں ہے اب یہاں اس سورہ تکلیر میں قرآن کو قولِ جبرائیل قرآن لیا گیا لیکن سورة الحاق قابل چلیے اس کے آخر میں آتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ یہاں اب رسولِ کریم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے کسی کاہن کا قول نہیں ہے یعنی جس کے زبانی یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے جبرائیل کا قول ہو کر تو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب لوگوں کے سامنے وہ قولِ محمد بن کر آ رہا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ قَلِيلًا مَا تُبِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَذِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ تو قرآنِ مجید کلام اللہ ہے پھر وہ قولِ جبرائیل بنا جب جبرائیل نے آ کر محمد کو سنایا اور پھر وہ قولِ محمد بنا جب محمد کی زبانِ مبارک سے لوگوں نے اسے سنا اہلِ عرب نے سنا اور پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی اب آخری بحث اس موضوع پر جو ہے وہ یہ ہے کلامِ الٰہی کی تین سورتیں ہیں جو قرآنِ مجید میں سورہِ شورہ کے آیت نمبر اکیابن میں بیان ہوئی ہے وَمَا قَالَ لِبَشَرٍ عَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ کسی بشر کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لئے ممکن نہیں ہے نہیں نہیں اللہ کے لئے تو ہر شئے ممکن ہے لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے مخلوق ہے بشر ہے مَا قَالَ لِبَشَرٍ اَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ 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 اللَّه بنائے ہوئے اسی کا نام الہام ہے اسی کا نام تحدیث ہے یہ غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا اور میری امت کا محدث عمر رضی اللہ تعالی محدث نہیں محدث کے معنی ہے علم حدیث کا ماہر امام بخاری محدث ہے امام مسلم محدث ہے محدث تحدیث سے مفہول بنا جس سے بات کی جاتی ہے محدث اللہ بات کرتا ہے اللہ دل میں ڈال دیتا ہے القاہ ہو جاتا ہے الہام ہو جاتا ہے کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں براہ راست دوسری شکل کلام کی کیا ہے او منورائے حجاب یہ ہمارے عیم کی حد تک صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شانتی ہے استثنائی شانتی ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے فرق کیا تھا منورائے حجاب پردہ تھا دیکھ نہیں سکتے تھے تب ہی تو ان کی وہ عادش شوق بھر کی تھی کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں ساپ چھوٹے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کلام بھی فرما رہے ہیں لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لیے تیار نہیں لبِ ارنی اندورِ لیک لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے ان کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے میراج کے شب لیکن وہ ساتھویں آسمان پر ہوا ہے اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہ راست منورائے حجاب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استثنائی شانت اور تیسرا ہے اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِعِذْنِهِ مَا يَشَا یا تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کسی پیغامبر کو بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہ تیسری شکل ہے وحی کی قرآن مجید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو جو الہام ہو جاتے تھے جو حضور کو القاہ ہو جاتا تھا جو آپ کے دل میں براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی وہ قرآن میں شامل نہیں ہے اگرچہ حضور کے خواب بھی سچے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے شیطان کی آمیدش نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وحی اور یرسل رسولا پھر ہم بھیجتے ہیں ایک پیغامبر کو فرشتوں میں سے اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس اللہ جن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی تو فرشت کے نریحے سے ایک فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور رسول انسان پر پہنچا دیتا ہے اب وہ رسول انسان رسول بشر جو ہے وہ اپنے ہم نو ہم جنس لوگوں کو پہنچا تو اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس یہاں وہی بات فرمائی او یرسل رسولا فیوحی بیزن ہی ما یشا پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے یہ کلام الہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ ہے قرآن حکیم اب ایک اور بحث جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر جو اس کا رضول ہوا اس کی کیفیات چاہتی دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انزال بھی اور تنزیل بھی ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے لغوی اعتبار سے جان لینا چاہیے نزل ینزلو کسی کا خود اترنا نازل ہونا اترنا انزل ینزلو دفاتن اتار دینا کسی اور نے کسی شہ کو دفاتن نیچے اتار دیا یہی مفہوم نزلہ کے ساتھ بے لگ جائے تو آ جاتا ہے باہ کے ساتھ نزلہ بہی یہ اتارنے کے مفہوم میں آئے گا نفذی ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ اترا اس شہ کے ساتھ نزلہ بہر روح الامین اس کو لے کر نازل ہوا خود روح الامین فرشتہ علا قلب کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر تو نزلہ بے اور انزال اس کے معنی ایک ہی ہے لیکن اگلا نفذ تنزیل نزلہ ینزلو تنزیلت اس کے معنی ہے رفتہ رفتہ تدریجا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے اتارنا جیسے عربی میں اعلام کہیں گے کسی کو کچھ بتا دینا باخبر کر دینا مطلع کر دینا اب تم جانو تمہارا کام یہ اعلام کہلائینا تعلیم کسے کہتے ہیں سکھانا درجہ بدرجہ دیکھنا اس کی اشتداد کیا ہے آج یہ کیا بات سمجھ سکتا ہے میں اتنی درجہ تک سمجھاؤں اب کل میں اسے مزید سمجھاؤں گا پرسوں مزید سمجھاؤں گا یہ درجہ بدرجہ کسی شہ کو سمجھانا یہ تعلیم ہے تو انزل ینزلو انزالن یہ ہے اتار دینا دفتن اور نزل ینزلو تنزیلن یہ ہے تدریجن اتارنا اب قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں لیلت القدر اور لیلت مبارکہ یہ دو بھی نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں چونکہ اہم مضامین کم سے کب دو جگہ پر ضرور آتے ہیں انہا انزلناہو فی لیلت القدر یہاں انزلنا ہے نزلنا نہیں ہے انزلنا ہے ہم نے اتارا اس کو لیلت القدر اور باقی صورت تو آپ کو یاد ہوگی لیکن یہ اہم مضامین قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے سورہ دخان کے شروع میں فرمایا حامین والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ انہا کنہ منزری فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انہا کنہا مرسلین رحمتا من ربک انہو ہوا السمیع العلیم یہ لیلت المبارکہ ہے ایک ہی ہے لیلت القدر اور لیلت مبارکہ ہے ان دونوں کے لیے وہی انزلناہ کا لفظ آیا لیکن یہ کہ سابقہ کتابوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا فرق ماضح کیا گیا ہے مثلا سورہ دیسا کی آیت نمبر ایک سو چھتیس بہت نمائیہ ہے بہت نمائیہ وہاں فرمایا گیا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی انزل من قبل اے ایمان کے دعوے داروں حقیقتاً ایمان لاؤ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی لیکن نازل کے لیے یہاں آیت حضور کے لیے والکتاب اللذی نزل على رسول تنزیل کی شکل میں اور طرار کے لیے والکتاب اللذی انزل من قبر وہ تو دفعتاً واحداً لکھی ہوئی تخصیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گزے دی گئی تھی تو یا ایوہاً لذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی انزل من قبر یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر یعنی لیلت القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے پورا قرآن لوہ محفوظ سے کتاب مکنون سے امیل کتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سماع دنیا تک پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں سماع دنیا وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا کے وہاں سے اب یہ درجہ بہ درجہ تھوڑا تھوڑا چند آیتیں چند صورتیں پھر آیتیں پھر صورتیں یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا ہے پورا قرآن لوہ محفوظ یا کتاب مکنون یا امیل کتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سماع دنیا تک یہ ہے انزلہ ینجلو انزالا انہا انزلناہو فی لیلت القدر انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ لیکن محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن درجہ بدرجہ تدریجا یہ ہے تنزیر اس تنزیر کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور اس اعتبار سے کہ اہلِ عرب نے اہلِ مکہ نے احتراز کیا تھا کہ یہ پورا قرآن تو نہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے ہیں صلو اللہ علیہ وسلم اس میں جو چیز مضمر تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد کا اپنا کلام ہے تو کوئی شاہد دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اقدم اپنا پورا دیوان دے دے وہ تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا آج قدل کہی کل قصیدہ کا پرسو کچھ اور کا پھر وہ جمع ہوتا ہے تو وہ دیوان بنتا ہے اسی طریقے اس لئے یہ کر رہے ہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بے ایک وقت آ جاتا یہ تو جرا محنت کرتے ہیں کچھ اس کے اندر اس کو اپنی محنت سے کوشش کر کے کچھ موضوع کرتے ہیں کلمات الفاظ اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ دے کر آ رہے ہیں اس لئے ان کا اقراض نقل ہوا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً انہوں نے کیوں نہیں اترا یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی بار یہ اعتراض تھا اس اعتراض کے جو جوابات دیئے گئے ہیں وہ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کے حق میں یہ مفید ہے یہ پورے قرآن کا تحمل ایک وقت میں کہنے سے یہ پورا قرآن تو ایک ہی مرتبہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا دب جاتا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا سورہ بن اسرائیل آیت ایک سو چھے یہ وہ قرآن ہے ہم نے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرق نہ ہو فرق توڑ دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقفے وقفے سے تاکہ وہ سہار سکیں سبھال سکیں بردارٹ کر سکیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے بَتَرْزِ تَنزِيل بَتَرْزِ انزال نہیں بَتَرْزِ تَنزِيل وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ایک حکمت تو ہو گئی عوام کے لئے ایک حکمت خود رسول کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم قَذَالِقَ لِنُصَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْقِيلًا حضورہ نوٹ کیجئے قلب محمدی کے لئے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں تھا یہ اس لئے یہ اسی سورہ الفرقان کی جو آیت کا میں نے ایک حساب کو سنا دیا تھا اسی اندر اس کا جواب آیا ہے اسی آیت میں آیت نمبر بتیس ہے یہ سورہ فرقان کی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً یہ اتراز ہے جواب چاہے قَذَالِقَ لِنُصَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ ہم نے یہ اس لئے کیا ہے نبی کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور جماؤ عطا کریں یہ ایک دم اس کا اتر جانا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا بڑا بھاری بوجھ ہے ناقابل برداشت ہے تاکہ رفتہ رفتہ آپ کا دل اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے اس کے اندر اور اس کا تحمل جو ہے اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے قَذَالِقَ لِنُصَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْقِيلًا اسی لئے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نادیو کیا ہے وَلَا يَا تُونَكَ بِمَسَلِ اللَّهِ جَيْنَاكَ بِلْحَقِّ وَحْسَنَةَ تَفْصِیرًا ساتھی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تعبیل بھی آپ کو دے دیں گے اب اگلی بحث یہ ہے یہ قرآن کم اور کہاں نازل ہویا یہ عام معلوماتی شئے ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت ہے بہت ضروری ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جبکہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو مضاحت سے بات آئے گی یہ کہ یہ عام معلوماتی ایک ہمارے ذہن میں خاکہ رہنا چاہیے زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ قرآن نازل کب ہوا ہمارا کیونکہ عام طور پر جو معمول ہے ہم تو جو کرسٹین ایرہ ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا ہے 571 حضور کی بلادت کا سال ہے 571 عیسوی 610 میں آپ انتالیس سال کے ہوئے لیکن قبری حساب سے چالیس کے ہو چکے ہیں 610 میں قرآن کی تنظیل شروع ہوئی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا 22 برس زمانی اعتبار سے نفسہ دین میں لکھئے اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل وہ جو عبرہ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے وہ سال عربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا اور وہی سال حضور کی بلادت کا ہے تو عام الفیل ہی میں حضور کی بلادت ہوئی لہذا چالیس عام الفیل میں قرآن مجید کا نضور شروع ہوا اور 11 ہجری تک یہ 23 برس بنتے ہیں قمری حساب سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نضور 20 برس میں ہوا ہے اور اس میں مضاحت یہ ہے کہ پہلے تین سال اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو معمور کیا تھا حضور کی تعلیم دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی آپ امی تھے آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی اعتبار نے جانوی تلمس نہیں کیا کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کی لیکن اللہ تعالی نے علمہ شدید القوان اللہ تعالی نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے جو علم انہیں عطا کیا ہے تو یہ دعایت یہ ہے کہ تین برس تک اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو 20 برس تک قرآن نازل ہوا لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں پھر تین برس کا وقت آئے سورہ علق کی آیتیں کیا ہیں جو پہلی وہی ہے اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان بالم یعلم وہ یا کہ بسم اللہ ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیم کی اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو بسم اللہ بچوں کی کراتے ہیں ایک تقریب کی شکل میں منقب کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ رواج تھا اب ہم چھوڑ چکے ہیں کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سلسلہ منقطع کریں مانا علیہ وآصحابی ہماری تقریبات جو ہے وہ بس وہی تک محدود رہنی چاہیے بہرحال وہ جو ایک چلتی ہے روایت چار سال چار مہینے چار پڑھتو نہیں سکتا اونی رکھ کر پڑھانے والا کوئی عالم دین بیٹھ جاتا ہے سامنے وہ نہا دھوک کر بچہ یا بچی بیٹھ ہی ہوئی ہے اور اس کو اب اس میں تو سارا پڑھنے پر زور ہے حصول علم پر زور ہے کسی تبلیغ کا حکم ہی نہیں ابھی رسالت کا کوئی تذکرہ کچھ بھی نہیں اس میں تو قیامت کا بھی کوئی ذکر نہیں اب اس کے بعد روایت یہ ہے کہ تین برس تک تھے حضرت اسرافیل دن رات حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم ہوئی ہے اور پھر تیس تین برس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ عالم لیکن یہ کہ جب سورہ اقرار نازل ہو چکی ہے اس کی پانچ آیتیں تو وہ تین برس بھی اس کا وقفہ شمار ہوں گے زمانہ نزول پھر وہی تئیس برس رہے گا اسی کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری بات یہ کہاں نازل ہوا قرآن ایک نفس میں تو یہ سمجھ لیجئے یہ حجاز میں نازل ہوا حجاز جزیرہ رمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے پہاڑی سی سلسلہ یوں سمجھ لیجئے اس کو ذہن میں رکھئے جزیرہ رمائے عرب جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف چوڑا ہوتا جاتا ہے شمال میں شام اور عراق کی طرف جاتا ہے تو وہ تنگے پھر نیچے چوڑا ہو رہا ہے اس کا جو مغربی ساحل ہے جس پر جدہ کی بندرگاہ بھی ہے یمبو کی بھی ہے اس کے کہیں وہ ایک میدان شروع ہوتا ہے ساحل سے کہیں وہ بہت مختصر ہے کہیں خاصا چوڑا ہے اس کو کہتے ہیں تہامہ پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کہتے ہیں حجاز یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے وہ سطح مرتفع ہے پلیچو تو یہ تین حصے ہیں جزیرہ نمائے عرب کے جوراقی آئی اعتبار سے اور حجاز کہتے بھی ہیں پردے کو حاجزن پردہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے تو یوں سمجھئے کہ یہ فلیٹ ہے نجد کا اور یہ فلیٹ ہے میدان یہ ہے تہامہ کا اور درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ کھڑا ہوا ہے تو یہ گویا کہ ان دونوں کو جدہ کر رہا ہے یہ حجاز ہے اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے اس حجاز ہی کا شہر تائف ہے اس حجاز ہی کی آخری ٹپ سمجھ لی جے تبوک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آغاز وحی کے بعد سے لے کر وہ اسی علاقے کے اندر پہلے آپ مکہ میں تھے قرآن مجید کے جو صورتیں اس دور میں نازل ہوئیں یا آیت نازل وہ مکیات کہلاتی ہے پھر آپ نے حجرت کی اور حجرت کر کے جب آپ جا رہے تھے اس دوران میں بھی کچھ قرآن نازل ہوا اثناء حجرت میں پھر آپ مدینہ تشریف فرما ہوئے اب وہ ہم کہتے ہیں مدنی قرآن لیکن مدنی قرآن سارا مدینہ میں نازل نہیں ہوا آپ کبھی جا رہے ہیں کسی مہم پر کسی جنگ کے لیے قضوے بدر کے لیے آ گئے ہیں تو وہاں جو آیات کے نازل ہو رہی ہیں وہ مدینہ میں تو نہیں ہو رہی ہیں براؤر تقسیم تو یہی ہے مکی مدنی حجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی حجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی لیکن صرف مدنی کہنا صحیح نہیں ہے اثناء سفر طبوک اتنا طویل سفر ہے آپ کا اس کے دوران آتے جاتے قرآن نازل ہوتا رہا لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورا قرآن حجاز ہیوے نازل ہوا ہے یہ تمام شہر یہ تمام علاقہ حجاز کہلاتا ہے ایک اور بحث جو ہم اسی اپنی پہلی نشست میں مکمل انشاءاللہ کر لیں گے وہ ہے محفوظیت قرآن کی بحث میں نے عرصیا تھا کہ تین چیزوں پر ہمارا عقیدہ مستمیل ہے یہ اللہ کا کلام ہے نمبر ایک نازل ہوا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ہم نے کلام سے مطالب کچھ مباحث علمی گہرائی میں اتر کر وہ سمجھے حضور پر اس کے نزول انزال اور تنظیر کے مختلف مراحل کو سمجھائے اب اس کی محفوظیت محفوظیت کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں واحد کتاب جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں چاہے وہ اسے اللہ کا کلام نہ مانے لیکن یہ مانتے ہیں کہ بین ہی وہ شہ جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے ظاہر بات ہے اگر تو اسے اللہ کا کلام مانے وہی مانے تب تو وہ مسلمانی ہو گئے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بہرحال محمد نے چاہے خود لکھا تصنیر کیا جو بھی کچھ کیا اس کو چھوڑ دیجئے لیکن جو شہ محمد نے اپنی امت کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں وہ شہ موجود تو یہ محفوظیت قرآن کی جو ہے جبکہ کوئی اور دنیا کی کتاب اس کی مدعی ہی نہیں تورات والوں کا سرے سے یہ دعوی نہیں وہ تورات تو گم ہو گئی تھی نبو کر ندر کے حملے کے وقت اس کے بعد سے دنیا میں تورات کا وجود نہیں ہے اور پھر سو برس کے بعد اپنی یادناستوں سے مرتب کی ہے یہ تورات جو آج ہمارے سامنے انجیل کا جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کوئی نسخہ جو ہے نہ عبرانی کا موجود ہے نہ آرامی زبان کا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو دعویٰ کر سکتی ہے یہ قرآن جو شروع ہوتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْ مَفِي یہ دعویٰ دنیا کی کسی اور کتاب نے خود کیا بھی نہیں اس کی بھی جس طدر پرشکوح الفاظ میں علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے انہی کا حصہ ہے حرقِ اُورَا رَيْم نَئے تبدیل نَئے آیاش ترمندہِ تاویل نَئے اس قرآن کے کسی حرف میں کوئی تحریف ہو جانا نَئی نَئی امکان ہی نہیں قطیق ہوتا کسی لفظ کا بدل دیا جانا نَئی نَئی حرفِ اُورَا رَيْم نَئے تبدیل نَئے اس میں کسی کا شک پر مبنی ہونا نَئی آیاش شرمندہِ تاویل نَئے اس کی آیت کوئی بھی ایسی نہیں جسے ترورہ برورہ جا سکے یہ اپنی حفاظت خود کرتی ہے نَا جَاتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ بَلَا بِالْخَلْفِهِ حَابِبَ سَجْدَى کی آیت نمبر بے آلیس اس پر باطل حبلہ آور ہوئی نہیں سکتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم ہی نے یہ الزِّكْر نادل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جہاں تک پہلے چکڑے کا تعلق اس آیت مبارکہ کا اس میں تو تورات بھی آئے گی تورات کس نے نازل کی انجیل کس نے نازل کی انجیل کس نے نازل کی انجیل کس نے نازل کی اِنَّا نَزَلْنَا تَوْرَات فِيهَا حُدَمْ وَلُور یہ سورہ ماجدہ میں الفاظ ہے انجیل کے بارے میں بھی ہم نے انجیل عطا کی عیسیٰ کو فِيهِ حُدَمْ وَلُور لیکن یہ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ اس کو اس طرح تاہید کے ساتھ کہہ کر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں لیکن اس موضوع پر اہم ترین مقام جو ہے قرآن مجید کا دو سورہ قیامہ کی یہ آیات ہے لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَنِ تَعْجَلَبِهِ جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور جلدی جلدی زبان کو ہر کر دیتے تھے یاد کر لے مبادہ کہیں بھول جاؤں مبادہ کوئی لفظ جو ہے تمجیل ہو جائے یہ مشقت جو آپ جھیل رہے تھے اس سے اللہ نے روک دیا ادراہ شفقت اور محبت لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِهِ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا ہمارے ذمہ ہیں اس کو جمع کر دینا آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اس کو اور صرف جمع کرنا نہیں قرآن ترتیب قرآن ہوتا ہے پڑھا جاتا ترتیب سے یعنی ترتیب نزولی یہ بات میں ہماری علیدہ بحث بھی آئے گی کہ ترتیب نزولی اور ہے ترتیب مصحف اور ہے یہ ترتیب بھی ہم کروا دیں گے یہ بھی ہمارے ذمہ ہیں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَهِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَا پھر جب ہم جس ترتیب سے پھر آپ کو پڑھائیں اسی ترتیب کی پیروی کیجئے یہ جو ہے کہ قرآن کا جمع اور تدوین یہ بھی اللہ تعالی نے اس کی زمانت لی اور اس کی ترتیب بھی اللہ تعالی ہی کی زمانت سے ہے اس اعتبار سے محفوظیت قرآن کی یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے بارک اللہ لي ولكم فی القرآن العظیم ودفانی وإیاکم بالآیات والذکر حتیم